ممبئی کے مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے بس وہ آ جائے اس کے بعد جنازہ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے مجھے پاس میں تھوڑا کام ہے اور آپ کے جب رشتہ دار آ جائیں اور آپ کا جب جنازہ آ جائے تو مجھے اقتلاع کر دیں آ جاؤں گا آشو بھائی آج کیسے ہمارا دوست اس قبر میں رہے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا ہاں بھائی اس لئے آشو بھائی میں کچھ دیر بھائی کی قبر میں رہنا چاہتا ہوں تو محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیسا لگتا ہے ارے کہ تُو پاگل ہو گیا ہے کس نے دیکھ لیا ہے نا تو بہت بڑی کلپل ہو جائے گی نہیں میں تو یہ ایسا نہیں کرنے دوں گا آشو بھائی بس دس منٹ کی تو بات ہے اس کے بعد میں بہار آ جاؤں گا اور ویسے بھی یہ میری آخری شرارت ہوگی ٹھیک ہے مرکو پوری طریقے سے بند کر دو پٹلے بھی ڈال دوں اور مٹی بھی بھائی بھائی تمہیں بہار نکالوں گیا بھائی تمہیں بہار نکالوں گیا بھائی تمہیں بہار نکالوں گیا یہ پٹلے تو ہٹ نہیں رہے ہیں پورے سات دن بعد اٹھے ہو تم ایسا کیا ہوا تھا اس قبر پہ جو اس کے پٹلے نہیں ہٹ رہے تھے ہاری بجا سے آریف کی مجھے دوسری قبر کھوٹنا پڑی میرا بچے کہاں ہے مالے ساتھی تو گیا تھا کام دستان بھو ارے کہاں ہے میرا بھائی کچھ تو بولو کچھ تو اس کے بارن بتاؤ تم نے کہیں اسے مار تو نہیں دیا دبر تو گرو سات دن بعد اٹھا ہے میرا بھائی کیا ہوا تھا بھائی میں نے اسے بہت سمجھایا تھا لیکن وہ میری بات نہیں مانا اور اس کے ساتھ ایسا ہو گیا بھائی بھائی آپ میری ویڈیو دیکھیں آپ لائک لیے کمینٹ کریں آپ بتائیے کمینٹ میں ایسی ویڈیو ہے اور پلیز پلیز ہماری ویڈیو دیکھیں ضرور اور ہمیں سپورٹ کریں اور لائک ضرور کریں لائک اور سپرائز ضرور کریں بیٹر ایکن کو دبارا نہ بھولیں ہمیں دن ایک دیو دیو تک لی بھائی بھائی